جب جنگیں زیادہ ہوں جائیں گی اور ہر جگہ سے ظلم بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ عرب میں بھی کوئی سٹرانگ حکومت نہیں ہوگی یہ حدیثوں کی روشنی میں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو ابھی نظر آ رہی ہے کوئی سٹرانگ حکومت نہیں وہ کٹ پتلی ہے کبھی اس کو امریکہ ہاکتا ہے کبھی رشیہ ہاکتا ہے کبھی چینہ ہاکتا ہے تو یہ عرب میں کوئی سٹرانگ حکومت مضبوط حکومت نہیں ہوگی اور مسلمان جب زیادہ قتل ہونے لگیں گے تو صاف اکثر ہجرت کر 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 کے مدینے چلے جائیں گے جو بچے ہوئے ہوں گے وہ مدینہ تیوہ کی طرف ہجرت کر جائیں گے اب مدینہ تیوہ میں مسلمان غیرے ہوں گے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایمان جو ہے مدینے سے نکلا ہے اور گھوم پھر کر کے پوری دنیا سے ایمان واپس مدینے میں ویسی آ جائے گا جیسے صاف اپنی سراخ میں واپس آتا ہے ایمان والے سب مدینے پہنچ جائیں گے اب وہاں جانے کے بعد لوگوں میں یہ بات کسرت سے پھیل جائے گی کہ اب ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت مجبور ہو چکے ہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تو اس وقت جو مدینے میں تھے علماء صلحہ سب بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم کو امام مہدی کو تلاش کرنا ہوگا اور یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں پیدا ہو چکے ہوں گے یہ وہ زمانہ ہوگا جب امام مہدی مدینے میں ہوں گے امام مہدی جن کی بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں عطا فرمایا ان کا نام حضور کے نام پر ہوگا ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی حضور کے والد کے نام پر ہوگا اور اللہ کریم کی طرف سے بھیجے جانے والے اس روح زمین کے وہ آخری خلیفہ راشد ہوں گے مدینہ طیبہ میں وہ ہوں گے لیکن وہ اپنے آپ کو چھپا کر کے رہ رہے ہوں گے اب لوگ جب انہیں تلاش کرنے میں ہوں گے اس دوران کئی جھوٹے مہدی بھی تیار ہوں گے کیونکہ امام مہدی کا چپٹر سب میں پڑھا ہے جھوٹے مہدی دعویٰ کریں گے لیکن مار کھائیں گے مریں گے جیلوں میں جائیں گے یہ جھوٹے مہدیوں کا یہی ہوتا رہے گا امام مہدی اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے کہ کہیں لوگ مجھے پکڑ کر حاکم نہ بنا لے امام نہ بنا لے اب لوگ جب تلاش زیادہ کر دیتے ہیں تو پھر امام مہدی کو کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں پہچاننے لگتے ہیں تو امام مہدی مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جاتے ہیں مکہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں اپنے آپ کو چھپا کر کے رہ رہتے ہیں مکہ مکرمہ میں یہی رمضان کا موقع وہ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہوں گے حجر اسود کے قریب لوگ اچھا یہ بھی میں بتا دوں جتنے دنیا میں عبدال اکتاب اولیاء ہوں گے وہ سب ہجرت کر کے اس وقت مکہ میں پہنچے ہوں گے مکہ میں سارے اولیاء ہوں گے اس وقت اور تواف کے دوران سب لوگ پہچان لیں گے امام مہدی کو اور ان کو پکڑ لیں گے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر سارے لوگ کہیں گے اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں آپ امام برحق ہیں اور آپ ہمارے حاکم ہو جائیں امام مہدی منع کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت آسمان سے ایک آواز آتی ہے اس آواز میں خاص یہ کہا جاتا ہے حَذَا خَلِفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اس آواز کو سن کر سب ٹوٹ پڑتے ہیں امام مہدی سب کو بیعت کرتے ہیں پھر واپس یہی کافلہ لے کر مدینے پہنچتے ہیں روزہ رسول پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو اہل مدینہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ایک پوری فوج تیار ہوتی ہے یہ انقلاب کا دور ہے جتنی جنگیں ان کتنوں نے کی تھی جتنا ظلم رچایا تھا پوری دنیا اب ریورس ہونا کا ٹائم آ جاتا ہے حضرت امام مہدی اس فوج کو لے کر ملک شام کی طرف جاتے ہیں حالات ملک شام کے ایسے ہو چکے ہوں گے کہ ملک شام میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی ابھی تو نہیں ہے یا انڈائریکٹ ان سے کسی کا تعلق ہے تو یہ ہمیں پتا نہیں لیکن حدیث میں یہ ہے کہ عیسائیوں کی حکومت ملک شام میں قائم ہوگی اور یہودی فتنہ مچا رہے ہوں گے ہر جگہ قتل عام وہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ کرنے کی کوشش ہے وہ یہودیوں کی طرف سے امام مہدی مکہ مکرمہ سے نکل کر ملک شام کی طرف جائیں گے اور مسلمانوں کی جو قلت تھی جو چھوٹی سی جماعت تھی یہ جب نکل کر کے وہاں آئے گی ملک شام بہت بڑی جنگ ہوگی جس کو ملحمت القبرہ کہا گیا ہے امام مہدی کی قیادت میں یہ جنگ ہوگی سارے کفار عیسائی یہودی ساں مقابل میں آ جائیں گے ان کی تعداد جو حدیث میں بتائی گئی ہے وہ اسی جھنڈوں کے نیچے آئیں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار لوگوں کے اور یہ مسلمانوں کی نہیں ہے یہ کفار و مشرقین کی تقریباً یہ نو لاکھ ساٹھ ہزار کی تعداد بنتی ہے کفار و مشرقین کی نو لاکھ ساٹھ ہزار مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوگی یہ تو نہیں پتا اس کے بعد جنگ جب شروع ہوتی ہے پہلے دن مسلمانوں کا ون تھرڑ حصہ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے جو کمزور دل تھے وہ چلے جائیں اور ان کے مطالق آ گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کی توبہ کبھی نہ قبول ہوگی اور روئے زمین کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے جو میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہوں گے ون تھرڑ دوسرے دن ون تھرڑ شہید ہو جائیں گے قتل ہو جائیں گے تیسرے دن اللہ تعالیٰ اس مومنین کی قلیل جماعت کو فتح مبین عطا فرمائے گا اور اس کے بعد ملک شام کے سارے انتظامات امام مہدی کے ہاتھ میں ہوں گے دمشق جب وہ آئیں گے دمشق کی جامعہ مسجد سے امام مہدی اپنے انتظامات اور انظرامات کو سنبھالیں گے پھر وہاں سے امام مہدی اسی فوج کو لے کر قسطنطنیہ جو موجودہ استمبول ہے اس کو فتح کرنے کے لئے نکلیں گے اس وقت وہ بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہوگا اب جب امام مہدی یہاں آئیں گے صرف ایک ہی دن میں قسطنطنیہ یعنی استمبول فتح ہوگا اور اس کی بھی قیفیت بتائی گئی ہے مسلمانوں کے صرف نعرے تکبیر سے فتح ہوگا صرف اس لئے کہ ایسی حیوت تاری ہوگی ان کفار و مشرقین کے دلوں میں پورا شہر فتح ہوگا امام مہدی یہ شہر فتح کر کے واپس ملک شام آئیں گے دمشق میں آئیں گے اب یہ وہ وقت ہوگا جب امام مہدی مسجد سے انتظامات انتظامات سنبھال رہے ہیں اور کثیر جنگیں اس وقت بھی ہوں گی لیکن ہر جنگ میں اللہ تعالی امام مہدی کو فتح اتا فرمائے گا ہر جنگ میں اور یہودی دسیسہ کاری کر رہے ہوں گے امام مہدی کو ختم کرنے قتل کرنے کی بہت کوششن کر رہے ہوں گے پھر امام مہدی ان یہودیوں سے لڑتے رہیں گے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں امام مہدی بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا ہاں جاتے ہیں مقابل میں یہ شکست کھاتے ہیں مر جاتے ہیں اور ان کے مقابل میں کوئی آنی پا رہا ہے تو پھر ایران کے ایک علاقے میں یہ یہودی کثرت سے دعا میں مشغول ہوں گے یہ وہ زمانہ ہوگا جب عراق اور شام کے بیچ میں دجال ظاہر ہوگا دجال جس کے مطالق حدیث پاک میں تفصیلاً بہت ساری باتیں آئی ہیں دجال آئے گا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا آنکھیں دونوں ہوں گی ایک آنکھ اس کی نظر آئے گی اور اس کی آنکھ کے کنارے کافر لکھا ہوا ہوگا جس کو مسلمان دیکھ کر پہچان لیں گے اور وہ بڑا بھاری بھرکم طاقتور ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے خارقے آدات چیزیں عطا کرے گا وہ ظاہر ہوگا اور سب سے پہلے یہودیوں میں آ کر کہ ہی بیعت لے لے گا یعنی اپنے آپ کو پہلے رسول بنائے گا اور پھر سارے یہودی حدیث پاک میں تو ہے کہ اسفہان ایران کے پچاس ہزار یہودی اس کی فوج میں شامل ہوں گے ہاں جس کو یہ میسیحہ کہتے ہیں اور اس کے انتظار میں بلیاں چڑھا رہے ہیں یہ ظاہر ہوگا عراق اور شام کے بیچ میں ہے اور پھر یہ سار یہودی دجال کی فوج میں شامل ہوں گے دجال ایسے نکلے گا روئے زمین پر حدیث پاک میں یہ سب ملتا ہے کہ وہ آسمان سے گھے گا تو آسمان سے بارش پرس جائے گی زمین سے سبزہ نکلنے لگے گا کسی کو مار کے دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا یہ سب چیزیں وہ کر کے دکھائے گا یہاں تک کہ چلتے چلتے زمین سے کہے گا تیرے اندر جتنے خزانے ہیں نکال زمین پورے خزانے باہر کرے گی اور جب وہ آگے چلتا رہے گا تو یہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے جھنڈ کی طرح چلتے ہوں گے خزانے ہر دنیا کے لالچی لوگوں کو یک سکہ ہی چاہیے بس جس کے پاس مال ہے اس کے پیچھے غلامی بہت بڑا فتنہ ہوگا بہت بڑی آزمائش ہوگی لیکن جو ایمان والے ہیں حدیث میں اس دن بھی وہ نہیں بہکیں گے اس دن بھی وہ نہیں بہکیں گے وہ غزب کا ایمان ہوگا ان لوگوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دجال کے فتنے سے مقابلہ کرنے والے جو مومن ہوں گے نا اس کا فتنہ دیکھ کر کے بھی ایمان پر قائم ہوں گے ان کے لئے حضور نے فرمایا وہ بغیر حساب کی ہی جنت میں جائیں گے ان کا حساب نہیں ہوگا وہ بینہ حساب کے جنت میں جائیں گے تو دجال روح زمین پر گھوم رہا ہوگا اور فتنہ مچا چکا ہوگا پہلے تو رسول کہتا رہا اس کے بعد پھر خدای کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں اس کی خدای کو ماننے والے وہ یہودی بھی ہوں گے عیسائی بھی ہوں گے بہت سارے مسلمانوں میں بھی گمراہ ہو چکے ہوں گے جن کا پہلے سے ایمان مضبوط نہیں تھا وہ اس کے پیچھے چل پڑیں گے وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کافر بنا چکا ہوگا میرے عزیز و دجال تو بہت بڑی بڑی چیزیں دکھا رہا ہے آسمان سے بارش برسا کر کے زمین سے سبزہ ہوگا کر کے اور اس وقت کئی لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں یہاں تو چھوٹی موٹے باباوں کے پیچھے گمراہ ہوتے ہیں آج تو چھٹی نکال کر دکھا رہا ہے بابا تو بھیڑ لگ چکی ہے کہ تم کیا کھائے ہو کیا پیے ہو کیا سوچ رہے ہو چھٹی میں میں نکال کر کے دکھاؤں گا چھٹی والے بابا کے پیچھے ہی ہزاروں چلے جاتے ہیں تو دجال والے بابا کے پیچھے کتنے جائیں لیکن حدیث اپاک کی روشنی میں مفسیرین نے محدثین نے فرمایا کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے کون لوگ اس دن محفوظ رہیں گے دجال کی شکل جیسی بھی ہو لیکن وہ جو چیزیں خارج کے عداد دکھا رہا ہوگا لوگ اچھنبے سے دیکھ رہے ہوں گے اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں آپ گھر میں بیٹھے ہوں کوئی مسجد میں ہوں گے شور آئے گا کہ وہاں پر خدا اتر پڑا ہے نعوذ باللہ منزلی اور عجیب و غریب چیزیں دکھا رہا ہے آسمان کو کہہ رہا ہے تو آسمان بارج پر سا رہا ہے زمین کو کہہ رہا ہے پہوجہ ہو یہ بہت اہم بات کہہ رہا کہیں محقل میں ہوں گے مسجد میں ہوں گے جب یہ شور آئے گا تو کچھ کہیں گے کہ چلو ہم بھی جا کر دیکھ کے آتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہہ کر کے اٹھیں گے اور جا کر کافر ہو جائیں گے اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جیسے سنیں گے اپنے آپ کو گھر میں ایسے مضبوط بند کر لیں گے کہ ان کو ہوا آنے کی بھی خواہش نہ رہے اس طرح اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس وقت اس کے فتنے عروج پر ہوں گے لوگوں میں صرف اور صرف چرچہ یہی ہوگا اسی لئے میں اکثر یہ میڈیا کو دجالی میڈیا کہتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ دجال کے عادے سے زیادہ کامی میڈیا والے کرتے ہیں سب جگہ پھیلائیں گے افوائیں بہت جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتے رہیں سچ کو جھوٹ کر کے دکھاتے رہیں یہ میڈیا یہی سب کام کرتی رہے گی اس وقت کون لوگ محفوظ رہیں گے بزرگوں نے لکھا ہے دجال کے قریب بھی جائے گا کوئی بندہ لیکن اس کو دیکھ کر نہیں گمراہ ہوگا تو یہ کون ہوگا جس کا سینہ حضور کی محبت سے بھرا ہوگا یہ وہی ہوگا یہ وہی ہوگا جس کے لئے آلہ حضرت نے فرمایا نا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا مو کیا دیکھیں حضور کے قدموں میں جو پڑے ہیں وہ غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلواتے رہا اب یہ دجال گھمتا ہوا جب فتنہ بہت برپا کر چکا ہوگا مکہ جائے گا پہلے یہ یمن جائے گا یمن میں بھی بہت فتنہ پھیلائے گا اس کے بعد پھر مکہ آئے گا مکہ کی سرحدوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے محفوظ کر رکھا ہوگا فرشتے اس کے داخلوں نے نہیں دیں گے ماریں گے اور داخل نہیں ہو سکے گا پھر مدینہ جائے گا مدینہ طیبہ اپنی پوری فوج لے کر داخل ہونے دو شہروں کے علاوہ پوری دنیا کے ہر شہر گھومے گا ہر شہر گھوم چکا ہوگا دو شہروں کے علاوہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ مدینہ طیبہ کے سرحد پر آئے گا وہاں پر بھی اللہ کے فرشتے پہرہ دے رہے ہوں گے میرے مصطفیٰ کا شہر ہے دجال نہیں آسکتا لیکن اس کا شہرہ جب مدینہ کے باہر بہت پھیل چکا ہوگا مکہ میں جروف ایک جگہ ہے وہاں تک وہ پہنچ چکا ہوگا جہاں آج بادشاہ نے ایک پیلس بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے ایک پیلس بنا کر رکھا ہے وادی جروف پہ وہاں تک پہنچے گا تو مدینہ طیبہ کے ایک عالم وہ جائیں گے اس سے مناظرہ کریں گے ڈیویٹ کریں صرف مناظرے کے کرنے کی وجہ سے اس عالمی دین کو وہ قتل کر دے گا قتل کر کے اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ زندہ کرے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ دیکھا میری طاقت اس عالم دین کا کہنا ہوگا اب تو مجھے تیرے دجال ہونے پر اور زیادہ یقین ہو گیا اس لیے کہ میں نے میرے مصطفیٰ سے سنا ہے وہ مار کر کے دوبارہ زندہ کرے گا اور اس عالم کا دوسرا چیلنج یہ ہوگا کہ میں نے اپنے حبیب سے ایک اور بات سنی ہے اب کی بار اب تو مار کر کے دکھا دوسری بار حدیث پاک میں ہے دوسری مرتبہ اس عالم کو قتل کرنے کی ہزار کوشش کرے گا لیکن مار نہیں سکے گا وہ عالم ربانی بیان کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی علامات یہی ہیں ایک بار قتل کر کے اٹھائے گا لیکن دوبارہ وہ مار نہیں سکے گا یہ فتنہ پھیلا ہوگا دجال کا اور یہ گھومتے پھرتے ملک شام پہنچے گا جہاں امام مہدی ہوں گے امام مہدی یہودیوں سے جنگ کرتے کرتے اور دجال کے فتنوں سے فیس کرتے کرتے وہاں پر ہوں گے ملک شام میں دمشق میں دعا کر رہے ہوں گے اللہ ان کے فتنوں سے بچا ایک اثر کی نماز ہوگی جب امام مہدی نماز کے لئے جا رہے ہوں گے دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتر جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب بھی بہ حیات ہیں آسمانوں پر اللہ کریم ان کو اتارے خواہ وہ آئیں گے حضرت امام مہدی فوراں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے اولائیں گے اور امامت کے لئے جب وہ آگے بڑھائیں تو عیسیٰ علیہ السلام تو سسلیم نماز نہیں پڑھاتے امام مہدی سے کہتے ہیں امام آپ ہی ہوں گے حاکم آپ ہی ہوں گے منتظم آپ ہی ہوں گے اب عیسیٰ علیہ السلام یہ بیان فرمائیں گے میں تو صرف اور صرف دجال کے قتل کے لئے آیا ہوں اس کے بعد امام مہدی نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا شکر بجال آئے گے پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جیسی بہار نکلیں گے حدیث پاک میں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی سانس یا ان کی خوشبوت جہاں تک جائے گی دجال اتنا تیز بگھلٹا کلا جائے گے قریب نہیں آ پائے گا اب وہ ادھر بھاگا بھاگا پھر رہا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کے خوف سے عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے وہ سنہرہ دور وہ سنہرہ دور حدیث پاک میں ہے اب عیسیٰ علیہ السلام سلیب کو توڑ دیں گے کہ یہ عقیدہ ختم کرو خنزیر کو ماریں گے جزیہ ختم کریں گے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس ملعون دجال کو بھگاتے بھگاتے مقام لدھ پر لے جائیں گے جو آج اسرائیل میں ہے وہاں تک لے کر جائیں گے مقام لدھ پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے تیر سے ماریں گے ختم ہو چکا ہوگا دجال کے جتنے ہمراہی تھے ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام ختم کر دیں گے اب جب واپس عیسیٰ علیہ السلام دمشق پہ پہنچیں گے ملک شام تو حدیث پاک میں پوری روئے زمین پر ایک بھی کافر نہیں ہوگا جو ہوگا وہ مسلمان ہوگا یہ وہ وقت ہے جس کا دعوادہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اپنے دین کو ساری دنیا پر غالب کرے اب تک یہ دین پوری دنیا پر نہیں غالب آیا لیکن وہ دن ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے روئے زمین پر اسی لئے میں کہتا ہوں وہ دن آئے گا جب ہر گھر سے آواز آئے گی لبائی کا وہ دن آئے گا وہ وقت آئے گا صبر کے بعد ہر اندھیرے کے بعد صبح ہونا ہے رات کے بعد اجالہ آنا ہے ہاں آج جو حالات ہیں انشاءاللہ لذیذ کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ لذیذ میرے عزیزوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اسے قتل کر چکے ہوں گے اور پھر روئے زمین پر صرف پرچن اسلام لہرہ رہا ہوگا امام مہدی کی عمر انچاس سال یا پچاس سال کے آس پاس ہوگی وہ بیت المقدس میں انتقال کر چکے ہوں گے آپ کی جنازہ کے نماز عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے وہیں دفن ہوگی پھر عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم مومنین کو لے کر مدینہ طیبہ کا رخ کریں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کے روزے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے آپ کی اولاد بھی ہوں گی لیکن مدینہ طیبہ میں آپ کا انتقال ہوگا اور میرے آقا کے حجرے میں دفن ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ السلام کا حجرہ روزہ مبارکہ اس میں ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی باقی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم وہاں دفن ہوں گے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں عیسیٰ علیہ السلام تو تسلیم اس وقت بھی نبی ہی رہیں گے ان کا جو منصب نبوت ہے وہ ہے لیکن شریعت ان کی نہیں چلے گی میرے مصطفیٰ کی ہوگی شریعت صرف میرے مصطفیٰ کی ہوگی اس لیے کہ جس دن میرے آقا پیدا ہوئے اس دن سے لے کر قیامت تک صرف ایک ہی سکھا چلنا ہے آئی نئی حکومت سکھا نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلہ صبح شبہ ولادت عیسیٰ علیہ السلام تسلیم کے انتقال کے بعد اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا آپ دفن ہو چکے ہوں گے قیامت قریب آ چکی ہوگی اب اس کے بعد معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قوم یاجوج ماجوج کو پیدا کرے گا اس میں بیچ میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمائے گا کہ میں ایک ایسی قوم بھیج رہا ہوں جو دنیا میں فساد مچائے گی جو مومنین ہیں ان کو لے کر کوہ تور پر چلے جائیں عیسیٰ علیہ السلام کوہ تور کی طرف مومنین کو لے کر جائیں گے لیکن اس وقت زمین پر یاجوج ماجوج ایک قوم ہے یہ دو لوگ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اسی بات آتی یاجوج ماجوج دو آدمی ہوں گے دو آدمی نہیں ہے بہت بڑی فوج ہے بہت بڑی فوج ہے اور یہ ابھی موجود ہے یافیس بن نوح کی اولاد میں سے یہ ہے یہ ایک جزیرے میں قید ہیں وہ بلہ وعالم لیکن قرآن میں سولوے پارے میں اس کا ذکر ہے کہ حضرت سکندر ذلقرنین نے ایک لوہی پگلا پگلا کر کے پہاڑوں کے بیچ دیوار بنا کر ان کو قید کر رکھا یہ قوم آ نہیں سکتی لیکن قیامت کے قریب وہ سدہ سکندری جو باندیوی دیوار ہے وہ ٹوٹ کر گر جائے گی یاجوج ماجوج پورے باہر نکل آئیں گے اور جیسے آئیں گے وہ جس ندی کے کنارے سے گزریں گے پورا پانی پی جائیں گے وہ جو درخت ملے جو کچھ بھی وہ سب کھا جائیں گے کچھ بھی نہیں یہاں تک کہ یہ وہ زمانہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی موجود ہوں گے ان کے انتقال سے پہلے ہی یہ یاجوج ماجوج جائیں ایک بیل کا سر جو ہے سو دینار میں مل رہا ہے سو سونے کے سکھے اور اس کو بھی لوگ دنیمت سمجھیں گے اتنی مہنگائی کوئی چیز ہی نہیں مل رہے ہوگی سب یہ کھا کر چٹ کر چکے ہوگی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے مولا اس ظالم یاجوج ماجوج سے ہمیں نجات عطا کر اللہ تبارک و تعالی ایک بیماری ان کی گردن میں پیدا کرے گا وائرس آئے گا ان کو بھی یاجوج ماجوج کو اور اللہ عالم اس وقت کا کونسا کرونا ہوگا کونسا ہے لیکن اس وائرس تے ایک ہی دن میں وہ پوری فوج مر جائے گی اور مرنے کی وجہ سے پوری روح زمین پر اتنی بدبو پھیل جائے گی تاک فن اٹھانے والا کوئی نہیں ہے ان کی لاشیں تو پھر یہ بھی ملتا ہے روایت میں کہ اللہ تعالی لمبی بڑی گردنوں والے پرندے بھیجے گا وہ پرندے ان کی لاشیں اٹھا اٹھا کر کے جنگلوں کی طرف چلے جائیں گے پھر اللہ تعالی بارش برسائے گا اتنی تیز بارش برسے گی کہ پوری زمین پاک ہو چکی ہوگی یا جوج ماجوج کا فتنہ ختم ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا پھر اچانک ایک جانور باہر آئے گا جس کو دعوت الہر کہا گیا ہے یہ آئے گا یہ آ کر کے اپنے ایک ہاتھ میں ہے موسیٰ علیہ السلام کا عصہ اور ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی یہ دونوں لے کر کے زمین پر گھومتا رہے گا جو مومن ہوگا اس کی پیشانی پر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگا جے گا جو کافر ہوگا موسیٰ علیہ السلام کے عصہ سے اس پر لکیر کھیج دے گا جس کے لیے وہ نشانی لگا دیا وہ اسی حالت میں مرے گا اور اس کے بعد پھر حدیث پاک میں ہے دعوت الارد چلا جائے گا پھر ہوگا یہ کہ ایک دن لوگ تھک کر کے سوئے ہوں گے دھواں دھواں نظر آتا رہے گا ہر جگہ ہر جگہ دھواں دھواں لوگ پریشان ہوں گے اور اس کے بعد سوئیں گے تو رات اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ اکتا جائیں گے سو سو کر اٹھیں گے پھر سوئیں گے سو کر اٹھیں گے پھر اٹھیں گے بچے جو ہے چکھ مارتے رہیں گے اور پھر جانور اپنی کھیتیوں کی طرف ہوگی لوگ تھک چکے ہوں گے سو سو کر کے اس کے بعد پھر اچانک چھوٹی چھوٹی روشنی آئے گی سورج کی لوگ چیخ مارتے ہوگے خوشیوں سے باہر آ جائیں گے کہ اجالہ آگیا پہلے تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب اندھیرہ ہے اب سورج آئے گا ہی نہیں لیکن جیسی روشنی آنے لگے گی سب بھاگ کر کے باہر آئیں گے لیکن دیکھیں گے اس وقت نکل رہا ہوگا پچھنگ کی طرف سے پہلے ہلکا ہلکا نکلے گا سورج یہ دیکھ کر کے جو لوگ بہت لمبا سو کر کے آئے ہوں گے گھورا جائیں گے کہ آج کیا ہوا یہ وہ دن ہوگا کہ میرے آقا نے فرمایا توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا اس کے بعد پھر کسی کا ایمان بھی قبول نہیں کسی کی توبہ بھی قبول نہیں یہ لاسٹ دن ہے توبہ کا لاسٹ دن کیا اس سے پہلے جو گزری رات لاسٹ تھی رات لاسٹ تھی سورج نکل کر کے آئے گا دیرے 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 اس کے بعد دو پہر کا وقت جتنا ہوتا ہے اتنے وقت تک وہ آئے گا اور اس کے بعد پھر واپس مغرب کی طرف ہی چلا جائے گا ایسا نہیں کہ پچھن سے نکل کر کے پورب میں ڈوبے گا آدھو تک آئے گا دو پہر تک اور اس کے بعد سورج پھر اپنے معمول کے مطابق جیسی روٹین ہے واپس پھر پچھن کی طرف چلا جائے گا ڈوب جائے گا یہ آخری دن ہے اب کسی کا ایمان کام نہ کرے گا اب کسی کی توبہ کام نہ کرے گی اب معاملات کیا ہوں گے دیرے دیرے مومنین کا انتقال شروع ہوگا تو نئے مومن نہیں ہوں گے مومن انتقال کرتے جائیں گے حکومتیں پھر سے ختم ہو جائیں گی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جہجاہ نام سے ایک اور بزرگ جو حکومت کریں گے چند سال لیکن اس کے بعد پھر عادل حکمران نہیں آئیں گے ختم ہوتے چلے جائیں گے اب مسلمانوں کی تعداد جب بھٹنے لگے گی تو پھر بے حیائی بہت بڑھ جائیں گے اتنی کہ کھلے عام زمین پر سب کچھ ہونے لگے گا ننگا پن جانوروں کی طرح لوگ زنا کرتے رہیں گے سرکوں پر روروں پر راستوں پر سب کھلے عام جب مومنین ختم ہو چکے ہوں گے اب اس کے بعد ایک تھنڈی ہوا چلے گی نرم اس کے متعلق فرمایا گیا ہے بہت نرم ہوا میٹھی ہوا چلے گی اور پوری دنیا میں چلے گی جو جو مومن ہوگا وہ ہوا ان کے بغلوں سے گزرے گی تو وہ اسی وقت انتقال کر جائیں گے ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روح زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا یہ آنڈ لاسٹ مومن پر میں آ رہا ہوں ختم ہونے کے قریب ہے سب مومنین انتقال کر چکیں گے اس ہوا کے بعد اس کے بعد چند سال زندگی گزرتی رہے گی نارمل لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے پھر اچانک ایک دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھوکیں گے یہ سور ایک باجے کی شکل کی چیز ہے دھیمی دھیمی آواز اس کی بڑھتی جائے گی اب یہ آواز اتنی تیز بڑھے گی کہ دھماکہ ہوگا پوری زمین پر زلزلہ آ جائے گا اتنا بڑا زلزلہ آئے گا کہ قرآن میں ہے تم اس دن دیکھو گے حمل والی عورتوں کے پیٹ سے بچے باہر آ جائیں گے ہر آدمی جو دوب پلانے والی ماں جو ہے بچے کو لے کر بیٹھی ہوگی اس آواز پر وہ بچے کو اٹھا کر پھیک دے گی کوئی ماں اپنے بچے کو پھیکے گی لیکن وہ دن ہوگا جب ماں اپنے بچے کو پھیک دے گی حملہ عورت اس کا پیٹ نکل کر کے بچہ باہر آ چکا ہوگا لوگ جو کام کر رہے ہوں گے وہیں پر سب اپنے کام چھوڑ چکے ہوں گے اور اس کے بعد پھر اسی سور کی آواز کے بڑھتے بڑھتے جب زمین میں زلزلے آئیں گے سب ختم ہو چکے ہوں گے سب کی موت ہوگی پھر اللہ برماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْعِحْنِ الْمَنْفُوشِ پہاڑوں کو دھنی ہوئی روح کی طرح اُڑایا جائے گا اِذَا الشَّمْزُ قُوِّرَتْ وَإِذَا النَّجُومُنْ خَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُیِّرَتْ جب تم دیکھو گے سورج کو کالا کر دیا جائے گا تارے آپس میں ٹکرا دیا جائیں گے پھار دیا جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی یہ سب پوری دنیا تحس نحس ہو چکی ہوگی ختم یہ قیامت ہے اس کے بعد پھر سارے جب فنا ہو چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا اور روح نکالنے والے پرشتے اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت عطا کرے گا اب کون باقی رہے گا کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک دل جلال والکرام ہر شائع فنا ہو چکی ہوگی باقی رہنے والی ذات صرف تمہارے رب کی ہوگی اس کے بعد مولا کریم کو جب منظور ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا اور پھر سور پھونکنے کا حکم ہوگا دوبارہ سور پھونکا جائے گا اب وہ جو منظر ہے وہ ایک الگ دنیا ہے وہ ایک الگ دنیا ہے عالم آخرت ہے جب سور پھونکا جائے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان جنات آئے تھے سب کو اٹھایا جائے گا حدیث پاک میں ہے اب وہ دوسرے سور سے نفخہ ثانیاں سے سب سے تہلے جو اٹھے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے حضور نے فرمایا دوسرے سور کے بعد میں اپنی قبر سے اس طرح اٹھوں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابو بکر کے کندے پر ہوگا دوسرا ہاتھ عمر فاروق کے کندے پر ہوگا اس شام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان قیامت میں آئیں گے اور اس کے بعد کے جو مناظر ہیں ہر آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا ہر انسان کو میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا اور تمہیں چاہے تم کو مٹی کھا چکی ہو تم کسی کی غزا بن چکے ہو تم کو جلا دیا گیا ہو تم کو پانی میں غرق کر دیا گیا ہو کسی بھی حالت میں ہو اور رب قدیر فرماتا ہے جب ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا پورا انسان تو تمہارے جلا کر خاک ہو جانے کے بعد تمہاری راک سے بھی وہ تم کو دوبارہ زندہ اٹھائے گا جب تمہیں زندہ اٹھایا جائے گا پھر یہ میدان ہوگا یہاں پر جو کھڑا کر کے حساب کتاب کا دن ہوگا وہ پچاس ہزار سال کے برابر کا ہوگا اب یہ ایک لمبی داستان ہے میرے عزیزو وہاں کے جو حالات ہیں اس دن ایک آواز آ رہی ہوگی ایک آواز آ رہی ہوگی جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم اللہ فرمایا کہ آج کی بادشاہت کس کی ہے آج کی بادشاہت کس کی ہے پھر مولا خود فرماتا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَا ایک کہر کرنے والے خدا کی آج حکومت ہے جو اکرتے تھے جو گھمن کرتے تھے سب کو کھڑا کیا جا چکا ہوگا اور فرشتے پکار رہے ہوں گے اَيْنَ الْجَبَّارُون کہاں غرور میں چلنے والے کہاں اکر میں رہنے والے سب جمع ہو جاؤ سب کے گناہ ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہو رہے ہوں گے کسی کو داغ داغ کر کے فرشتے نشان بنا رہے ہوں گے کہ یہ چور ہے یہ زانی ہے یہ شرابی ہے یہ حرام خوردی کرتا رہا سب کی علاق 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 نشانیاں بنائی جاری ہوں گی اس بھرے محشر کے میدان میں ہمارے لئے کون ہے میرے عزیزو ہم اسی رب زلجلال کو منانے کے لئے آج آئے ہیں اس تصور کے ساتھ اب ہم کھڑے ہو کر اس کا ذکر کریں گے کہ مولا آج ہم تجھے منا رہے ہیں تو ہم سب سے صلح فرمالے کل بھری قیامت کے دن ہمیں ننگا اور ظلیل ہونے سے محفوظ فرمالے اور قیامت کا دن ہوگا انشاءاللہ العزیز میرا رب اسی ذکر کی مجلس کی برکت سے ہماری بخشش کا اعلان فرمائے گا وہ دن کتنا خوبصورت ہوگا اگر آپ تصور کرو کہ اس ذکر کی مجلس کو اللہ تعالی زریعہ بنائے اور قیامت کے دن جب سب کھڑے ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں اور تمہارا نام پکارا جارہا ہوگا فلان کا بیٹا فلان کہاں ہے تم گردن اونچی کر کے دیکھ رہے ہوں گے کیا ہے میرے حساب میں کیا ہے میرے پلے میں تو فرشتے کہیں گے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے تیرے لئے جنت ہے تیرے لئے جنت ہے کھڑے ہو جائیں اور ذکر کے لئے تیاری کریں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين